دیکھئے بینہ آئل کا کھانا ہم لوگ ہر پکت بولتے ہیں اور ہیلڈی کھانا بولتے ہیں ہیلڈی کا مطلب ہے لو فیٹ ہائی فائبر یہ دو چیز یاد رکھے گا لو فیٹ ہائی فائبر اور ہائی انٹی آکسیڈنٹس تو اس کے لیے ہم لوگ ایک طرح کا کھانا تو ہم لوگ سکھائی رہے ہیں بینہ آئل کا کیسے فرائی ہوگا بٹ آج کل ایک نئی چیز آگئی اس کو بولتے ہیں ائر فرائر اور ائر فرائر کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس کو آپ شرور سنیے گا ائر فرائر کیا کام کرتی ہے کیسے کرتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے نمسکتہ دوستوں آج آپ کو بتانے والا ہوں ائر فرائر کے فائدے کیا ہیں آپ مجھے جانتے ہیں میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائپس سیجری بینہ انجیوپلاسٹی پر آج آپ کو بتانے والا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ کوکنگ میتھر جس کو بولتے ہیں ائر فرائنگ دیکھیں آگے کے جمعانے میں ہم لوگ کوئی بھی ڈیپ فرائی چاہتے تھے اس میں بہت فیٹ آتا تھا آئل بھرا ہوتا تھا جتنی فوڈ کی کیلری اس سے ڈبل آئل کی کیلری ہوتی تھی ایک گرام آئل میں آپ کو معلوم ہے نو کیلری ہوتا ہے مطلب ایک چمچ اگر آپ نے چھوٹی چمچ کی تیل لے لی تو پینتہالیس پچاس کیلری آپ کے اندر گز گئی اور وہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا فرائی کرنے گئے ٹیماٹر کا یا پیانچ کا فرائی کے پیانچ کی کیلری پانچ کیلری اور بیسن کی پندرہ کیلری اور اس کا پچاس کیلری تو آپ یہ سمجھ لیں جو آئل کو ہٹانے کے لیے ائر فرائیر آج کل بہت پاپولر ہو گئی ہے بڑا مہنگا نہیں ہوتا ہے قریب سات اٹھ ہزار میں ائر فرائیر ملنے لگ گئی آج کل اس سے کیا کیا بنا سکتے ہیں آلو کی کٹلیٹ بنا سکتے ہیں فنگر چیفز بنا سکتے ہیں پیانچ کے پکوڑے آلو کے پکوڑے طرح طرح کے پکوڑے بن سکتے ہیں پاپکورن بھی اس کو آپ استعمال میں لے سکتے ہیں ویجیٹیبل بنانے میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں سموسا آنین کے رینگز اور فرنچ فرائیز یہ سب بھی بن سکتا ہے اور آج کل یہ پیزا وغیرے بھی ہوت ائر سے بن سکتا ہے اس میں ہوتا ہے کیا معلوم ہے کہ موٹر ہوتا ہے بہت ہائی ٹیمپریچر میں اور یہ ہیٹر ہوتا ہے ہیٹر سے ٹیمپریچر بنایا جاتا ہے اور موٹر اس کو فلو کرتا ہے اور جو بھی کھانا آپ کو رکھنا ہے اس کے اوپر بہت ہائی ٹیمپریچر میں ہوا آتا ہے اور اس کو فرائی کر دیتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈرائی فرائنگ اس کے فائدہ کیا ہوتا ہے بہت سارے فائدے ہیں پر اس کے پہلے یہ سمجھے ٹیمپریچر کتہ یوز ہوتا ہے اس میں یوزولی دو سو سے چار سو ڈگری ٹیمپریچر میں وہ ہوا آتی ہے اور وہ فوڈ کو ہیٹ کرتی ہے کوکنگ ٹائم کری پانچ منٹ سے پندرہ منٹ، بیس منٹ، پچیس منٹ تک بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا کھانے کو آپ فرائی کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ جو فرائنگ ہے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ وہ ہے بینہ اوئل کا کھانا بن جائے گا جو آپ ڈیپ فرائنگ سے چیز بناتے تھے سموسہ ہے، پکوڑے ہیں، کچھوڑی ہیں یہ سارے آپ کا ایئر فرائر سے بن سکتا ہے اور اس میں سب سے بڑا بات ہے کہ اوئل نہیں آئے گی اوئل نہیں آئے گی تو آپ کا ویٹ لوس ہونے کا چانسز پورا ہے تو آپ یہ فرائنگ بھی کھا رہے ہیں آپ سموسے بھی کھا رہے ہیں پکوڑے بھی کھا رہے ہیں اور آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے اچھا اوئل نہیں ہونے سے ہارٹ کی بیماری سے بچ جائیں گے تو ایک تو وجن کم ہوگا ہارٹ کی بیماری سے بچ جائیں گے اور تیسرا ہے ڈائیبیٹیس سمی بھی امپروو ہوگا ہائی بلوڈ پیشر میں بھی امپروو ہوگا اچھا کھانے کرسپی ملیں گے کرسپی مطلب آپ جو بولتے ہیں کھرکورے ہوتی ہے تو کھانا جو اس سے بنتا ہے ایئر فرائر سے وہ کافی کھرکورے ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کی سارے ہائیڈریشن ہٹا دیتا ہے جتا پانی اس کے اندر ہٹ جاتا ہے تو کھرکورے بن جاتی ہے وہ کافی فائدہ کرتا ہے سب سے ایک اچھی بات ہے فاسٹ کوکنگ ہوتا ہے اس میں ٹائم کم لگتا ہے اچھا اتنے سارے آئل ویسٹج نہیں ہوتا تو پیسے بزتے ہیں آپ کے اور اچھا آئل سے بناتے ہیں تو کبھی آئل گرنے کا ڈر رہتا ہے کبھی اوپر آکے آپ کو جلانے کا چانسز رہتا ہے اور پھر وہ برتن دھونے والوں کو بھی تو پرابلم ہو جاتی جب آئل سے بنتی ہے تو برتن دھونے میں بھی پرابلم ہوتا ہے تو ایئر فرائر کے فائدے ہی فائدے ہیں ہاں اس میں نیوٹریئنٹس کو بھی بچانے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے جو فرائنگ کرتے ہیں اس میں زیادہ نیوٹریئنٹس خراب ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے ہیں اور ایک آپ کو میں بتا دوں جب ہم لوگ فرائی کرتے ہیں پوٹیٹو وغیرے میں تو ایک اکریلا مائٹ کر کے ایک کیمیکل نکلتا ہے جو کینسر پروڈیوس کرتا ہے تو ائر فرائنگ میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تو ائر فرائنگ آپ جرور کریے ہیلڈی ہے اور یہ آپ کے لئے فائدہ ہے اور ائر فرائر آج کل بہت مہنگا بھی نہیں ہے سات ہزار میں آ جاتا ہے پانچ منٹ میں آپ چیزیں بنا بنا کے کھا سکتے ہیں اور آپ جرور اس کو یوز کریے اور اگر یوز کر کے کچھ فائدہ ہوتا تو ہم کو جرور بتائیے ہم آپ کے ہمارے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو ملتا ہے ائر فرائر کھڑی دو اور نون سٹک برطن کے جگہ آج کلمہ بہت ہے سیرمک لے لو سیرمک میں آپ بہت سارے چیزیں بنا سکتے ہیں سبجیاں وغیرے کر سکتے ہیں اور ائر فرائر سے اتنے سارے سنیکس بن سکتے ہیں تو آپ جرور بنائیے اور ہم لوگ کو بتائیے کیسا لگا آپ کو چلیے ہارٹ کے بیماری کے میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں ان کو آپ جرور دیکھیں میری ایک ویوینر آنے والی ہے 23 جولائی 2022 کو اور اس کو آپ جرور انڈرول کیجئے اور اس کو انڈرول کریں گے تو ڈائیٹ سے ہارٹ کے بیماری کو ریورسل کیسے کیا جائے اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ہمارے زیرو آئل کوکنگ کی چینل ہے زیرو آئل کیچن اس میں جرور آپ سبسکرائب کیجئے ہم لوگ ہنڈرڈس آف ڈیسے لارے ہیں بینہ آئل کا کیسے بنے گا وہاں کو سکھاتے ہیں تینکیو سو مچ